السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے بعد مسافہ کرنا کیسا ہے؟ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں یہ نہیں وہ نہیں اصل کیا ہے؟ آج اس ٹوپک پر آپ سے ہم بات کرنے والے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ مسافہ کی اگر آپ اصل دیکھنے جائیں گے نا تو مسافہ اپنی اصل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلت ہے اور نمازوں کے بعد خاص مسافہ کرنا یہ ایک جائز کام ہے اور مباح کام ہے بلکہ ایک اچھا عمل ہے کہ مسافہ کرنے سے دل کے اندر سے بغض اور کینا دور ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے اور نمازوں کے بعد مسافہ علماء صلحاء اور عامت المسلمین اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ وہ کام جسے عامت المسلمین یعنی مسلمانوں کا اکثر حصہ اچھا سمجھ کر کرے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے اور کتب فقہ میں یہ موجود ہے جو نمازوں کے بعد مسافہ کرنے کو بیدات کہا گیا ہے اس سے مراد بیدات سگیا نہیں ہے بلکہ بیدات حسنہ ہے یعنی ایک اچھی بیدات ہے کچھ لوگ بیدات 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 لگاتے ہیں لیکن بیدات کی وہ قسمیں جانتے ہی نہیں ہیں بیدات کی تعریف نہیں جانتے ہیں بیدات کتنی طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے ہیں بس بیدت 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 لگانا شروع کر دیتے ہیں یار بیدات سگیا یعنی بری بیدات اور بیدات حسنہ یعنی اچھی چیز کو رائج کیا گیا ہے تو نمازوں کے بعد مسافہ کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے مباح کام ہے اس سے محبت بڑھتی ہے بغض و کینہ حسد یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں لہذا نمازوں کے بعد مسافہ کرنا بلا شبہ جائز کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ